قریب تین وحنے بعد آخر کا چین نے مان لیا کہ گلون گھاٹی میں ہوئے خونی سنگرش میں ڈراغن کے سینہ کے سینکوں کی بھی موتیں ہوئی تھیں دراصل چین کے اکبار گلوبل ٹائمز کے ایڈرٹر نے مانا کہ گلون گھاٹی میں خونی سنگرش کے دوران چین کو نقصان پہنچا اور اس کے بھی کچھ جوانوں کی جان گئی تناؤ جاری ہے اور جاری ہے چین کی کرتوتے ایل ایسی پر جاری تناؤ کے بھی چین اپنی ہی چالبازی میں پھستا دکھ رہا ہے جون میں ہوئی جھڑپ میں بھارت نے اپنے بیس جوانوں کو کھو دیا جبکہ جوابی کاروائی میں چین کو بھی بھاری نقصان ہوا حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ چین اس قبول نامے سے ہمیشہ گھبراتا رہا اور ماننے سے انکار کرتا رہا کہ سیما پر جھڑپ میں چین کے بھی سینک مارے گئے لیکن کہتے ہیں نا کہ سچ زبان پر آہی جاتا ہے چھپائے نہیں چھپتا چین نے اپنی باکلا ہٹ میں اور بار بار بھارت سے مات کھانے کے بعد آخر کار قبول ہی لیا ہے کہ اس خونی سنگھرش میں چین نے بھی اپنے سینک گوا دیئے تھے قریب تین مہینے بعد آخر کار چین نے مانا ہے کہ گلوان گھاٹی میں ہوئے خونی سنگھرش میں ڈراغن کی سینہ کے سینکوں کی بھی موتیں ہوئی تھی دراصل چین کے اخبار گلوان ٹائمز کے ایڈیٹر نے مانا ہے کہ گلوان گھاٹی میں خونی سنگھرش کے دوران چین کو نقصان پہنچا تھا اور اس کے بھی کچھ جوانوں کی موت ہوئی تھی گلوان ٹائمز چینی کمینس پارٹی کا مکپتر ہے گلوان ٹائمز کے ایڈیٹر نے نہ صرف ٹویٹ کیا بلکہ اخبار میں چھاپ کر اسے قبولا ہے دراصل امارکی اخبار نیوز ویگ نے پچھلے دنوں دعویٰ کیا تھا چین کے ساٹھ سینکوں کی موتیں ہوئی تھی لیکن کہا ہے کہ بھارت کے 20 جوانوں سے چین کے کم جوان مارے گئے جبکہ بھارتی اور امارکی انمان کی مطابق چالیس سے زیادہ چینی سینک اس ہنسا میں مارے گئے تھے چینی اخبار گلوان ٹائمز کے سمپادک نے مانا ہے کہ گلوان گھاٹی میں چین کی سینہ کو نقصان پہنچا تھا اور کچھ جوانوں کی جانے گئی تھی چین کے مکپتر گلوان ٹائمز کے ایڈیٹر ان چیف چین کی سنکھیا بھارت کے 20 کی تلہ میں کم تھی اس دن کسی بھی چینی سینک کو بھارت نے بندی نہیں بنایا تھا بلکہ چین نہیں بھارت کے سینکوں کو بندی بنایا تھا گلوان ٹائمز کے ایڈیٹر ہو کے اس ٹویٹ سے چین کا وہ سچ سامنے آ گیا جو 15 جون کے بعد سے ہی دنیا سے چھپا رہا تھا جب گروہر کو راجی سبا میں رکشہ منتری راجناز سنگھ نے کہا کہ گلوان گھاٹی میں چین کو بھاری نقصان پہنچا تھا تو چین دھلا گیا اور اپنا کالا سچ بتا بیٹھا ہمارے فاروڈ ڈیفنس مینسٹر جن کا میں بہت سمبان کرتا ہوں اینٹنی صاحب اینٹنی صاحب نے پیٹرولنگ پیٹرن کی بات یہ کہی ہے اور یہ کہا کہ چائنہ پیٹرولنگ کرنے چیے بھارت کو روکتا ہے میں یہ اسپش کر دینا چاہتا ہوں لڑائی بھی تو اسی لیے ہو رہی ہے فیساب تو اسی لیے ہوتا ہے اور یہاں تک پیٹرولنگ پیٹرن کا سوال ہے سباپتی مہد ہے یہ پیٹرولنگ پیٹرن ایک ٹرڈیشنل ہے پارمپرک ہے اور ساتھی ساتھ یہ ویل ڈیفائنڈ ہے بھارت کے شینہ کے دوانوں کو پیٹرولنگ کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی یعنی ہمارے جو ہمارے جوانوں نے اپنا بلی جان دیا ہے تو اسی لیے بلی جان دیا ہے اسی لیے بلی جان دیا ہے اور اس میں کوئی پریورتن اس پیٹرولنگ پیٹرن میں نہیں ہوگا میں اپنے سممانیت پورو رکشا منتری انٹرنی صاحب کو یقین دلانا چاہتا ہوں وہی گروبار کو رکشا منتری راجناز سنگھ نے راجی سبا میں بھارت چین سیما ویواد مددے پر بیان دیا انہوں نے کہا کہ ہم پوروی لدھاک میں چنوٹی کا سامنا کر رہے ہیں ہم مددے کا شانتی پونڈ ڈھنگ سے حل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے شسط ربل چین نے اس بات کو تب کبولا ہے جب رکشا منتری راجناز سنگھ نے گروبار کو راجی سبا سے چین کو سکت سندیش دیا ہے انہوں نے راجی سبا میں کہا کہ دنیا کی کوئی تاکت بھارتی جوانوں کو لدھاک سیما پر گشت کرنے سے نہیں روک سکتی ہمارے جوانوں نے اسی کے لیے اپنی شہادت دی ہے ایسا لگتا ہے کہ چین ہر بار اپنی فجیحت کرانے کے لیے خود ہی دیار رہتا ہے تب ہی تو ہر بار ایسے بیان دیتا ہے جس سے اسے خود ہی مکڑنے کو مجبور ہونا پڑتا ہے یا پھر خود ہی اپنی کرتوتوں کو کبولنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے لیکن پھر بھی باز نہیں آتا ہے وہ اپنی حرکتوں سے سپیشل ڈیسک ٹوٹل نیوز